اگر دو ہزار بیس کے آغاز سے لے کر اب تک ہونے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھا جائے تو شاید یہ واقعات ہی ہمیں ان بڑے بڑے واقعات جنہیں قرب قیامت کے واقعات کہتے ہیں اور جن کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہیں انہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں میڈل ایسٹ کی بدلتی صورتحال اور بریعظم ایشیا میں کین چاتانی اور قدرتی آفاد اور قریب تمام ممالک میں ہنگا میں احتجاج قدل و غارت سب کچھ واضح کر رہا ہے کہ شاید ہم اس سمت چل رہے ہیں آج یہ شیطانی تنظیم پوری دنیا کو ایک چوٹے سے گلوبل ویلج میں تبدیل کر چکی ہیں ان کی کوشش ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایک حکومت کا قیام ہو جو شخصی اور ملکی حدود و آزادی کا خاتمہ کر کے اس تصور کو مٹا دے دھوکہ دہی سازشی اور جھوٹی معیشت کا قیام ہو جائے جس کا دار و مدار اس کاغذی کرنسی پر ہو جس کی اپنی کوئی قدر و قیمت نہ ہو یوں بغیر کسی مادی وسائل کے دولت کے امبار لگا لیے جائیں اب یہ لوگ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ یہ لوگ یہ سب ایک نئے دنیاوی نظام کے لیے کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا دنیاوی نظام جس کا کنٹرول یہ لوگ اپنے عظیم اسرائیل سے کریں آج یہ تنظیمیں اپنے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی کوششوں میں ہیں اور اس کے لیے وہ ان تمام مسلم ممالک میں اپنے اثر و رزوخ سے بگاڑ لا رہے ہیں جس کا آغاز ان لوگوں نے فلسطین سے شروع کیا اور آج متحدہ عرب امارات سمیں کئی عرب ممالک اسرائیل جیسے دہشتگرد ملک کو تسلیم کر چکی ہیں اسلامی سلطنت سلطنت عثمانیہ کی نفرت عربوں کو اس حد تک لے آئی ہے کہ عربوں نے دین کا بھی سودا کر دیا یاد رہے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کی بہالی کا سہرہ ڈالرڈ ٹرمپ کے سر جاتا ہے متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زید انہیان نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بربادی پر مہر لگا دی ہے بلکہ فلسطین اور بیت المقدس کا بھی سودا کر دیا ہے کچھ دنوں پہلے ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ امن قائم کرنے والے مسلمان بیت المقدس آ کر مسجد اقسام نماز پڑھ سکتے ہیں ٹرمپ کا یہ بیان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی پیشنگوئی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی مدینہ کی ویرانی ہوئی تو ایک عظیم جنگ شروع ہو جائے گی وہ جنگ شروع ہوئی تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا یعنی اب مسلمانوں کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مقدس جگہوں پر عبادت صرف اسی وقت کر سکیں گے جب مسلمان ان یہودیوں کے احکامات مانیں گے اور کیا معلوم کل حج جیسی مقدس عبادت کے لیے بھی یہی شرط رکھی جائے کیونکہ سعودی عرب بھی بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے اسی طرح پاکستان کو اندر سے توڑنے کے لیے بھی کوششیں تیز ہو رہی ہیں یہودیوں کے ایجنٹس پاکستان کے اندر بھی کام میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان پر پریشر ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کروا لیا جائے ان سب کے لیے ان لوگوں نے اپنے سب سے بڑے تجالی میڈیا کا سہارا لیا ہے جس میں کچھ صحافی اور کچھ سیاسی رہنما اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بول رہے ہیں بلکل اسی طرح ایک پریس کانفرنس کچھ دنوں پہلے ہوئی جس میں پاکستان کی دو بڑی پارٹیوں کے رہنما موجود تھے وہ کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیں اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائب ہوئے ہیں ہم سمجھتے کہ دنیا میں ایک نئی تبدیل آ رہی ہے ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لئے ایسا راستہ اختیار کرے جو کہ پاکستان یعنی اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے یہ ایک ایسا تبدیلی ہے کہ شاید صدیوں کے بعد ایسی بات ہوئی ہے جو کہ عرب کنٹری میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہم اس پہ مزید اس لئے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں بیٹنے کی ضرورت ہے اور تمام سیاسی قوتوں کو ایک ہی موقف اختیار کرنا ہے اور اس ملک اور اس خطے کی خاطر ایک موقف اختیار کرنا ہے کہ ہم اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے لہٰذا ہم اس بات پہ واضح ہیں کہ ہم فخر افغان باچا خان کے سوچ اور فکر کے مطابق امن کے مطابق عدم تشدد کے مطابق ساری دنیا سے نفعتیں ختم کرنا تشدد ختم کرنا ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا بیچارے کے ساتھ رہنا یہی ہمارا مقصد ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے میڈیا کیمپین چلنے جا رہی ہے جس میں کچھ مذہبی رہنما آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ دیکھئے اسرائیل کو عربوں نے تسلیم کر لیا ہمیں بھی کرنا چاہئے اور مذہب کے نام جو دلیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ بیت المقدس ہوگی کہ ہمیں اب بیت المقدس جانا چاہئے تو اس کے لیے تیار رہیں لیکن یاد رکھئے ہم نے عربوں کو فالو نہیں کرنا ہم نے قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے یہ سب ایک بڑی سازش کا حصہ ہے جسے انتہائی مہارت سے تیار کیا جا چکا ہے پہلے مرحلے میں عرب ممالک کو کنٹرول کیا گیا اور دوسرے مرحلے میں باقی مسلمان ممالک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اسرائیل سہونی یہود کی ریاست ہے اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بھی شخص ریسرچ کر لے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ سہونی یہود اور فری میسن شیطان کی عبادت کرنے والے اسرائیل کو بنانے کے پیچھے ہیں یہود شیطان کو خدا مان چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ دجال کو مسیحہ مانتا ہے اور دجال اس زمین پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے دجال ہی خروج کے بعد مسیحہ کے روپ میں خود کو پیش کرے گا اور پھر خدای کا دعویٰ بھی کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بطور مسلمان اسرائیل شیطان کی ریاست کو تسلیم کر لیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے تو ان کے جواب میں کل رات ایک انٹرویو میں پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں بیان دے دیا ہے کہ چاہے پوری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا لیکن جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیر ہے اور ہمارا موقف قائد عظم محمد علی جنان نے نائنٹین فورٹی سیون میں کلیر کر دیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی جو ٹو نیشن تھیاری تھی پلسطینین کی کہ ان کو پورا ایک اسی طرح قائد عظم محمد علی جنان پاکستان بننے سے قبل اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دے چکے تھے اور اسرائیل کو مسلمانوں کے قلب میں گسایا ہوا خنجر کہ گئے پاکستان کے پہلے وزیر عظم لیاقت علی خان کو بلکل آج کی طرح معاشی فوائد کا کہا گیا اور بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ رکھا گیا تو ان کا جواب تھا our soul is not for sale یعنی ہمارا ایمان برائے فروخت نہیں ہے دوستو الفاظ پر غور کریں یہاں لیاقت علی خان ایمان کی بجائے کوئی اور لفظ بھی بول سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کے مو سے ایمان کا لفظ نکلوایا ان بزرگوں کے نزدیک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا مطلب اپنے ایمان کا سودا کرنا ہی ہے آج اگر کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتا ہے تو اپنی روح اور ایمان کو بیچنے کی بات ہی کرتا ہے ہم پاکستانی نہ اسرائیل کے پڑوسی ہیں نہ ہماری ان سے کوئی جنگ ہے ہاں جنگ ہے تو نظرے کی جنگ ہے شیطان اور رحمان کے درمیان جنگ ہے اور ہر پاکستانی رحمان کی فوج کا حصہ ہے یاد رکھئے یہ جنگ جتنی جسمانی ہے اس سے ہزار گناہ زیادہ روحانی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کو اپنی روح و ایمان کا سودا کرنے سے تشبیح دے گئے کسی بھی مذہبی رہنما کے لمبے چوگے کو دیکھ کر دوکہ نہ کھائیں خواہ وہ کتنا ہی پریزگار کیوں نہ ہو کسی حکمران کے معاشی فوائد کے بہکاوے میں نہ آئیں خواہ وہ سونے کی سڑکے بنوانے کا کہہ دے یہ سودا ایمان کا سودا ہے آپ اسرائیل کو تسلیم کر کے ایمان کا سودا کر بھی لیں تب بھی اس دجالی فتنے سے آپ نہیں بچ سکیں گے اسرائیل سے دشمنی رکھ کر تو بچ سکتے ہیں لیکن ان کی دوستی رکھ کر ہرگز نہیں اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین